بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ایک زبردست حقیقت کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ نے بجپن میں ایک ضرب المثل سنی ہوگی ایک مقولہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں یہ صرف ایک مقولہ نہیں ہے صرف ایک شیر نہیں ہے یا ایک مصرہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور بڑی سوکموز کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مضافات میں ایک گاؤں تھا اس کا سر پنچ تھا پنچائتی تھا بڑا زیرک انسان تھا اس کا بانجا پٹیالہ کا مہراجہ تھا ایک دن دیہات کے مولاد سے تنگ آ کے وہ اپنے بانجے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں سیشن جج کی کرسی کھا لی ہے میں تنگ آ گیا ہوں مجھے یہاں جج لگوا دے اب مامو بانجا کا بڑا پیار تھا اس نے ایک چٹھی لکھی وائس رائے ہند کے نام اور اسے پکڑا دی کھڑک سنگھ وہ لے کے وائس رائے کے پاس پہنچ گیا وائس رائے نے چٹھی دیکھی کھڑک سنگھ کی طرف دیکھا اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے کہتا ہے کھڑک سنگھ اس نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے تو بابا کھڑک سنگھ کھڑکنے کے انداز میں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جج لگانا ہے یا سکول ماسٹر لگانا ہے نے کہا پھر بھی قانون کی کوئی تعلیم تو ہونی چاہیے آپ کی چٹھی ایک جج کے طور پر آپ کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے ہے اس نے کہا کہ میں بڑا زیرک انسان ہوں مدتوں سے میں پنچائت کے مسائل حل کرتا ہوں اور میں بندے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں اب وائس رائے نے سوچا کہ مہاراجہ سے کونٹ کر لے اس نے سائن کر دیئے چٹھی لے کے واپس آیا اور پہلے دن وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا جو ہی بیٹھا تو جو پہلا کیس آیا وہ ایک قتل کا کیس تھا سامنے ایک طرف چار مجرم کھڑے تھے ملزم تھے جن پر الزام تھا قتل کا اور دوسری طرف ایک عورت کھڑی تھی اس کا نام کرانتی کوئر تھا پولیس والا کچھ ڈاکومنٹ لے کے آگے آیا اور اس نے کھڑک سنگھ کو کہا کہ یہ عورت کلیم کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے خامد کو قتل کیا ہے بابا کھڑک سنگھ نے نگاہ ڈالی اس عورت کی طرف اور ان ملزموں کی طرف اور معاملے کی تیہ تک پہنچ گیا پھر اس نے اس عورت کو کہا کہ تُو سارا واقعہ سنا اس نے کہا کہ یہ چار بندے آئے اور انہوں نے اس یہ جو دائیں طرف والا اس کے ہاتھ میں بالا تھا یہ اگلے جو دو ان کے ہاتھوں میں درانتی تھی اور اس اگلے کے ہاتھ میں کلاری تھی ان چاروں نے مل کر وار کیے اور میرا خامد انہوں نے قتل کر دیا اب بابا کھڑک سنگھ جو تھا اس نے ان چاروں ملزموں کی طرف دیکھ کر کہا بولوئے کیوں قتل کیا تم نے اور جو کچھ یہ عورت کہہ رہی ہے کیا سچ کہہ رہی ہے تو وہ ایک گھبرا کے کہتا ہے نہیں جی میرے ہاتھ میں بالا نہیں تھا میرے ہاتھ میں تو درانتی تھی یعنی انہوں نے اپنا اتیار بدل لیے انہوں نے کہا جو کچھ بھی تھا بندہ تو مر گیا نا تم نے بندہ قتل کر دیا جس کے ہاتھ میں جو بھی تھا اب جو ہی یہ بات کر رہے تھو تو کالے کوٹ والا ایک بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جیجی صاحب بات دراصل یوں ہے کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے جو بظاہر بیان ہو رہا ہے جو مقتول ہے وہ جن کھیتوں کے پاس قتل ہوا ہے وہ ملزموں کا کھیت تھا وہ وہاں گیا کیوں اگر نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا اس نے کہا اچھا اس نے پولیس والے سے پوچھا کہ یہ جو کالے کوٹ والا ہے یہ کون ہے اس نے کہا کہ یہ ان قاتلوں کا وکیل ہے یہ جو ملزم ہے اس نے کہا اچھا ہی نہیں کہا ساتھی ہوا نا اس نے فیصلہ لکھا اس نے کہا کہ اس کالے کوٹ والے کو اور اس کے بعد وکیل صفائی وہ بھی ساتھ کھڑا کر دی اس نے کہا ان سب کو یعنی وکیل کو بھی وکیل صفائی کو بھی اور ملزموں کو بھی میں سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں اس نے سین کر دیئے حل چل مچ گئی پورے علاقے میں کہ بابا کھڑک سنگھ ایک ایسا جسٹس آیا ہے جو ملزموں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی پر چڑھا دیتا ہے اس ایک مقدمے سے اس کا شورہ بڑھا وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی مقدمے آتے گئے اور وہ ایسے ہی فیصلے کرتا گیا اس کی دھاک بیٹ گئی جب تک وہ جسٹس رہا کھڑک سنگھ اس علاقے میں جرائم کی شرعہ زیرو ہو گئی ارد گرد کی ریاستوں سے بھی لوگ اپنے مقدمے کھڑک سنگھ کے پاس لے آتے اور وہ ایک لیزے میں ایک نظر دیکھتے ہوئے مجرم پہچان لیتا اور انہیں سزائیں سنا دیتا اور اس وقت سے لے کر آج تک بابا کھڑک سنگھ کے جسٹس کا شورہ وہ کم ہونے میں نہیں آرہا اس لیے کسی نے شیر لکھ دیا انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ اس واقعہ میں اس داستان میں اس کہانی میں ہمارے آج کے جو عدالتی سسٹم ہے آج کے جو جج سائبان ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر آج بھی ہم نے فوری انصاف دینا ہو انصاف فوری دیا جائے اور ملزموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی پر چڑھا دینے کی ایک روایت چل نکلے تو ہمارے ملک میں بھی انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انصاف کے محول میں رہنے کی توفیق عطا کرے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اہندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ